دھنکی دیوی ماتا لکشمی کے پتی ہونے کے باوجود بھی تیروپتی بالا جی سب سے گریب دیوتا کیوں ہے اور شادی سے پہلے انی لمبانی کی پتنی کے تھے اتنے سارے افیرز اور قتل کرنے کے بعد لاشوں کے ساتھ سوتا تھا یہ خطرناک قاتل اور دنیا کے اس سب سے خطرناک گراؤنڈ میں ہونے والا ہے بھارت پاکستان کا میچ اور بولی ووڈ کے سب سے بڑے پریوار کی بہو بننے کے لیے نیتو سنگھ کو چکانی پڑی تھی اتنی بڑی قیمت اور یوپی کا یہ آئی ایس آفیسر جس نے یوگی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا جاننے کے لیے بنے رہیے انت تک نمبر بارہ ہندی سینیما کی وہ اداکارہ جو پچاس سے بھی زیادہ سالوں تک فلم انڈسٹری میں ایکٹیو رہی جس نے لیڈ ایکٹریس سے لے کر ماں اور دادی کے کرداروں کو بھی بخوبی جیا ایک گریب پارسی پریوار میں پیدا ہوئی ہونہار لڑکی جس نے زندگی کی مشکلوں سے لڑ کر دنیا میں اپنا الگ مقام بنایا ہم بات کر رہے ہیں بولی ووڈ میں شمی آنٹی کے نام سے مشہور نرگس رباڑی کی جنہوں نے بولی ووڈ میں قدم رکھنے سے پہلے اپنا خرچ چلانے کے لیے شادی سماروح میں کھانا بنانے اور کھلونے کی فیکٹری میں کام بھی کیا تھا نرگس رباڑی کی پہلی فلم تھی سال انیس اور اکیاون میں ریلیز ہوئی مسٹر پیڈرو اور اسی فلم سے ان کا نام شمی رکھ دیا گیا کیونکہ بولی ووڈ میں پہلے سے ہی نرگس تھی اپنے ساٹھ سال کے فلمی کریئر میں انہوں نے دو سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا اور انہیں پاپولیریٹی ان کی ماں اور موسی یا پھر دادی رول کے لیے ہی ملی نمبر گیارہ دوستو تیروپتی بالا جی ماتا لکشمی کے پتی ہیں جنہیں دھن کی دیوی کہا جاتا ہے اس کے باوجود بھی یہ سبھی دیوی دیوتاؤں میں سب سے گریب مانے جاتے ہیں دراصل بھگوان وشنو کے حردے میں ماتا لکشمی کا واس ہوتا ہے اور جب ریش بھرگو نے وشنو جی کے حردے میں لات ماری تھی تب بھگوان نے انہیں دنڈت نہیں کیا تھا اس بات سے ماتا لکشمی بہت زیادہ کروڈھت ہو گئی تھی اور انہوں نے بیکنٹ دھام چھوڑ دیا تھا اس کے بعد بھگوان وشنو پرتوی لوگ پر ماتا لکشمی کو دردر ڈھونڈتے رہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ماتا لکشمی نے پدماوتی کرنے کے روپ میں جنم لے لیا ہے بھگوان وشنو کے انسان کا روپ دھارن کر کے پدماوتی سے ویواہ کرنے کا پرستاو رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس اس کے لیے دھن نہیں ہوتا اس کے لیے وہ سب ہی دیوتاؤں اور کبیر سے دھن ادھار مانگتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے بھگوان وشنو پر آج بھی بہت ہی زیادہ کرز ہے نمبر دس دوستو انڈین کرکٹ میں سب سے خطرناک ڈیبیو یووراج سنگھ نے کیا تھا یووراج سنگھ نے کسی نارمل سیریز میچ میں نہیں بلکہ بھارت ورسس آسٹریلیا کے کواٹر فائنل میں ڈیبیو کیا تھا جب ان کی عمر ماتر 18 سال تھی اس کے پہلے بھارت لگاتار آسٹریلیا سے سات بار کواٹر فائنل ہار چکا تھا میچ کا پریشر بہت زیادہ تھا لیکن اتنے پریشر میں بھی یووراج سنگھ نے بڑے کول طریقے سے چنگم چباتے ہوئے گراؤنڈ میں انٹری کی اسی گیندوں پر 84 رن ٹھوک کر آسٹریلیا کے بڑے بڑے گیندبازوں کو پانی پلا دیا اس شاندار پرفارمنس کے علاوہ فیلڈ پر بھی انہوں نے اپنی کلا دکھائی ایان ہاروے کا شاندار کیچ اور مائیکل بیبر کو رن آؤٹ کر کے اپنے پہلے ہی میچ میں مین آف دھ میچ بنے نمبر نو چین کے ایک ویگیانک نے مسٹر انڈیا بنا دیا ہے جی ہاں یعنی کی پوری طرح سے غائب ہونے والا انسان بیسک سائنس ہے کہ ہم کسی چیز کو تب ہی دیکھ پاتے ہیں جب لائٹ اس سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں میں ٹکراتی ہے ایسی تھیوری کا استعمال کر کے چینی ویگیانک چوجنہوں نے ایک ایسا چوگا بنایا ہے جو لائٹ کو ریفلیکٹ کیے بینا آر پار جانے دیتا ہے جس سے اس کی دوسری اور کھڑا انسان دکھائی ہی نہیں دیتا آپ کو کیا لگتا ہے چین اس ٹیکنالوجی کا استعمال اور کونسی چیز میں کر سکتا ہے نمبر آٹھ دوستو جس امریکہ کا نام کرکٹ میں دور دور تک کہیں نہیں آتا وہی امریکہ کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کی میزبانی کرنے والا ہے اس جگہ کو دیکھئے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہی پر بھارت اور پاکستان کا دو ہزار چوبیس کا میچ ہونے والا ہے جی ہاں امریکہ میں کوئی بھی کرکٹ گراؤنڈ نہیں ہے اور دو ہزار چوبیس ورلڈ کپ کے لیے امریکہ پورٹیبل ٹیمپریری گراؤنڈ بنا رہا ہے ایک نارمل گراؤنڈ کو بنانے میں کئی کروڑ روپے اور بہت سارے ریسورسز کے ساتھ ہی بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے لیکن پورٹیبل ٹیمپریری گراؤنڈ بنانے کے لیے کئی ول سٹیل اور ایلیومینیم کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور ان گراؤنڈز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جایا بھی جا سکتا ہے نمبر سا دوستو سڑکوں کے کنارے جب بھی کوئی اتکرمن ہوتا ہے تو نگر نگم یا پھر پی ڈیو ڈی ڈی پارٹمنٹ کی جیسی بھی آ کر اس اتکرمن کو توڑ کر ہٹا دیتی ہے لیکن جب اربو روپے کی لاغت سے کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے اور اسے عوید گھوشت کر دیا جاتا ہے تو اسے توڑن میں جو کروڑوں روپے لگتے ہیں وہ کون ہے کیا اسے گرانے کے لیے بھی پیسہ سرکار دیتی ہے یا پھر کوئی اور دیکھئے جب کسی بہت بڑی بیلڈنگ کو عوید گھوشت کر کے گرنے کا نرنے لیا جاتا ہے تب بیلڈنگ گرانے والی کمپنیوں کو ٹھیکا دیا جاتا ہے اور اس کے پہلے ان سے ایسٹیمیٹ بنوا لیا جاتا ہے کہ آخر اس بیلڈنگ کو گرانے میں خرچہ کتنا آئے گا اور پھر اس کے بعد سرکار اس بل کو اس آدمی کو بھیج دیتی ہے جس نے وہ بیلڈنگ بنائی ہوتی ہے یعنی کی بیلڈنگ بنانے کا پیسہ بھی اسی کو دینا ہوتا ہے اور گرانے کا پیسہ بھی اسی آدمی کو دینا ہوتا ہے دوستو اتر پردیش کے ایک آئی ایس ادھکاری نے سو کروڑ روپے کا گھوٹالا اجاگر کیا اور بدلے میں مافیاؤں نے انہیں سات گولیاں مار دی جس کے کارن ان کی ایک آنکھ تک خراب ہو گئی سال دو ہزار نو میں رنگو سنگھ راہی مزفر نگر کے سماج کلیان ادھکاری کے روپ میں نیوکت ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے سو کروڑ روپے کی سکولرشپ سکیم کو اجاگر کیا جس کے کارن انہیں سات گولیاں مار دی گئیں اور جب وہ اس حادثے سے باہر آئے تب پھر سے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور اس بار پولس نے انہیں پاگل کھانے تک بھیج دیا رنگو سنہ سمجھ گئے تھے کہ ایک پی سی ایس ادھکاری کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جو سسٹم کے بھرشتا چار سے لڑ سکے اس لیے انہوں نے یوپی ایس ایسی کا ایکزام دیا اور آئی ایس ادھکاری بن گئے نمبر پانچ بولی ووڈ میں نیپوٹیزم کے چلتے سٹار کٹس بھرے پڑے ہیں اپنے باپ داداؤں کے کارن انہیں فلمیں تو مل جاتی ہے لیکن ان کے خرچ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں بولی ووڈ میں ان سٹار کٹس کے بیچ خرچے کو لے کر بھی کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ کون کتنا زیادہ خرچ کرتا ہے سب سے زیادہ خرچ کرنے کے ماملے میں پہلے نمبر پر آتی ہے بونی کپور اور شری دیوی کی بیٹی جانوی اور خوشی کپور دوسرے نمبر پر آتے ہیں تیمور جو پٹودی خاندان کے چراغ ہے اور ہمیشہ نیوز میں چھائے رہتے ہیں اس کے بعد آتی ہے امیتاب بچن کی پوتی اور ایشوریا رائے بچن کی بیٹی آرادھیا بچن جن کے خرچ بھی کچھ کم نہیں ہے اور آخری میں آتے ہیں شاہرخ خان کے بیٹے آریان خان جو اپنے ڈرگز کیس کے کارن بہت ہی زیادہ فیمس ہو چکے ہیں اب یہ اور کون کون سے ایاشی کرتے ہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں نمبر چار ستر کے دشک کے مشہور بولی ووڈ ایکٹریس نیتو سنگھ نے اپنی فلمی کریئر کی شروعات بطور چائلڈ ایکٹریس کی تھی ان کی خوبصورتی کے کارن لوگ انہیں بیبی سونیا کہتے تھے ان کی خوبصورتی سے بولی ووڈ کے سب سے بڑے پریوار کے بیٹے راج کپور کے بیٹے بھی نہیں بچ پائے تھے اور بعد میں وہ اسی پریوار کی بہو بھی بنی انہیں اصلی پہچان سال 1968 میں فلم دو کلیاں سے ملی جس میں وہ ڈبل رول میں نظر آئی تھی نیتو کپور نے اپنے فلمی کریئر میں پچاس سے زیادہ فلموں میں بطور لیڈ ابھینتری کام کیا اور اس میں سے وہ ریش کپور کے ساتھ سب سے زیادہ گیارہ فلموں میں نظر آئی تھی ریش کپور اور نیتو کی پہلی ملاقات سال 1974 میں فلم زہریلا انسان کے سیٹ پر ہوئی تھی جب نیتو ماتر پندرہ اور ریش بائیس سال کے تھے 1980 میں دونوں نے اپنے پریوار کی مرضی کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے بعد نیتو سنہ نے فلموں سے بریک لے لیا ان کی آخری فلم جان اے جان 1993 میں رندھیر سنہ کے ساتھ آئی تھی نمبر تین اس کیچی کو دیکھئے آپ کو کیا لگتا ہے اس کی قیمت کتنی ہوگی کیا آپ یقین کر پائیں گے کہ اس کی قیمت 2000 ڈالر یعنی کی لگ بھگ 166000 روپے ہے جی ہاں دوستو یہ جاپان کی اوفیشیل کیچی ہے اور اسے بنانے کے لیے 12 پروفیشنل ورکر اپنے کئی دن اور کئی گھنٹے بٹا دیتے ہیں اس کیچی کو اتنا پرفیکٹ اور ایکیوریٹ بنایا جاتا ہے کہ اس کیچی میں نہ تو کبھی جنگ نہیں لگتی اور نہ ہی اس کی دھار کبھی کم ہوتی ہے نمبر دو دیش کے سب سے امیر آدمی مکیش امبانی کے پریوار کی بہو ٹینہ امبانی ایک وقت کی بولی ووڈ کی مشہور ایکٹریس رہ چکی ہیں اپنے فلمی سفر کے دوران ٹینہ نے 30 سے 35 فلموں میں کام کیا حالانکہ شادی کے بعد انہوں نے اپنے فلمی دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا 1975 میں ایک انتر راشتری سوندر ی پرتیوگیتا میں جیت حاصل کرنے کے بعد دیوانند جیسے مہان ابھینیتا نے اپنے فلمیں کام کرنے کا آفر دیا تھا سال 1978 میں آئی فلم دیس پردیس کے ساتھ ٹینہ مونیم کے فلمی کریئر کی شروعات ہوئی تھی ٹینہ نے سب سے زیادہ فلمیں راجیش خنہ کے ساتھ کی تھی اور دونوں کے افیر کی چرچہ بھی بہت زیادہ تھی ٹینہ اور انیل کی ملاقات ایک میریج فنکشن میں ہوئی تھی جہاں انیل ٹینہ کو دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھے تھے اس کے بعد امریکہ کے فلیڈیلفیا میں دونوں کی ملاقات ہوئی جہاں ٹینہ کو انیل کی سادگی کی بہت پسند آئی اور دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھتی گئی سال 1991 میں دونوں نے شادی کر لی اور آج ٹینہ امبانی کی عمر 66 سال ہو چکی ہے نمبر ایک اب جو ماملہ ہم آپ کو سننے والے ہیں بہت ہی زیادہ سنسٹیو ہے یوپی کے بزنور شہر میں ایک مکان مالک کے گھر میں اچانک درگندھانا شروع ہو جاتی ہے جب اس کا لڑکا اپنے گھر میں تلاشی دیتا ہے تو کچھ نہیں ملتا لیکن اوپر والی منزل پر اسے تین لاش ملتی ہے جو اس مکان میں پندرہ دن سے رہنے والے ماخن کی پتنی اور دو بیٹوں کی ہوتی ہے ماخن پی او پی کا دہاڑی کے لیے کام کرتا تھا جو بلرامپور شہر کا رہنے والا تھا ایک گھر کے اندر سے تین لاش ملنے پر سنسنی پھیل جاتی ہے اور اس علاقے کے ایسے چو ڈی ایس پی پولیس بل کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں کافی مشکت کے بعد ماخن کو پکڑ لیا جاتا ہے اور قتل کرنے کی جو وجہ وہ بتاتا ہے سب حیران ہو جاتے ہیں دراصل ماخن کو شک تھا کہ وہ دونوں بچے اس کے نہیں تھے اسی بات کو لے کر 28 مارچ کو اس کی پتنی کے ساتھ بحث ہوئی اور اس نے تینوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا چار راتوں تک ماخن انہی لاشوں کے ہے ساتھ رہ رہا تھا کیونکہ اسے موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا کہ ان لاشوں کو ٹھکانے لگا دے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو اسے ادھک سے ادھک لائک اور شیئر کریں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کون سا فیکٹ سب سے مزیدار لگا آج کے لیے اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ